لرننگ سینٹری یوٹیوب چینل میں خوشحامدید آج کی اس لیکچر میں دوستہ ہم آپ کچھ سے کہیں گے فولی آٹومیٹرک پرافٹ این لانس بیلنس شیٹ اس ٹرائل بیلنس سے اور یہاں پر دوستہ اس ٹرائل بیلنس کا ہم بیلنس نکالیں گے اور اس کا ڈیبیٹ کریٹ فرمولا پور کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر دوستہ ہمارے ٹرائل بیلنس کے سارے جو کچھ بھی ہے وہ دوستہ اس میں شامل سارے کچھ دوستہ اس میں شامل ہے کیپٹل وغیرہ لیکچر میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ کامتی والی بٹن دبائیں لائک اور کمنٹ ڈیزار پرش کریں سب سے پہلے دوستہ ڈیبیٹ کریٹ کیلئے فرمولا پور کرتے ہیں وی لک اپ اکول ٹو وی لک اپ انٹو لک اپ ویلیو ہم سے مانگ رہے ہیں دوستہ ہم نے لک اپ کرنا ہے اس کٹیگری کو کاما ٹیبل ارے ہم سے مانگ رہے ہیں یہاں پر دوستہ ڈیبیٹ کریٹ کے لئے ہم نے رول پٹ کیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ انکم ہمارا کریٹ ہوتا ہے اسٹ ہمارا ڈیبیٹ اس طرح لائیبیلٹی کریٹ ایکسپنس ڈیبیٹ اور لائیبیلٹی دوستو کریٹ ہوتا ہے اے فور کے ساتھ اس کو فکس کر دیں کاما کالیم ڈیکس نمبر دوستو اس کے ڈیبیٹ کریٹ کا ٹو ہے یہاں پر ٹو کاما اگزیکٹ میچ کے لئے فائلس پر کلک کریں اور بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیں ایسٹ دوستو ہمارا ڈیبیٹ ہوتا ہے یہاں پر دوستو ڈیبیلٹی کریں تو اٹومیٹ کے لئے دوستو جہاں پر انکم ہے اس کے مسامنے سی آر آئے جہاں پر انکم ہے سی آر ایکسپنس ای ڈی آر اس طرح دوستو اسی کے مطابق یہاں پر اس کے سامنے آئے آئے اب دوستو یہاں پر ہم فرمولا اپلائی کرتے ہیں بیلنس کے لئے کیا فرمولا ہے ایکول ٹو ایف انٹو لاجیکل فکر ویلیوز ہم سے مانگ رہے ہیں اگر دوستو ہمارا یہ ڈیبیٹ شیٹ برابر ہیں دبل کورٹ میں بند کریں سی آر کاما ویلیو ایف ٹرو میں اگر دوستو ہمارا یہ جو ڈیبیٹ شیٹ برابر ہیں یہاں پر اگر دوستو سی آر ہوں تو ویلیو ایف ٹرو میں دوستو کریڈٹ سے مانس ہوگا ڈیبیٹ کاما ویلیو ایف ٹوالس میں دوستو ڈیبیٹ سے مانس کریں گی کریڈٹ بریکٹ کلوز کر اور انٹر کر دیں تو یہاں پر دوستو آٹومیٹکلی اس کا ایمونٹ آئے ڈبلس لیک کریں تو آپ دیکھ رہے دوستو سب کا ایمونٹ یہاں پر آگیا ہے اس کو دوستو یہ والا سائٹ دے دیں بلکہ یہ والی دے دیں اور اس کو دوستو ہم یہاں پر سیلیک کر کے اس کو رائٹ کر لیتے ہیں تو اب دوستو اس کا پوزیشن صحیح آئے اب دوستو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اس کے لیے انکم اس سے دوستو مائنس کریں گے ایکسپینس اور جو ایسے ٹو دوستو بیلنس شیٹ میں جائے گا دوستو نیکس ہم اسٹرال بیلنس سے یہاں پر بنائیں گے فائنانسل سٹیٹمنٹ اور یہاں پر تو دوستو سم ایف فنکشن یہاں پر اپلائی کریں گے تاکہ یہاں سی والی ڈیٹا ہمارا جو ایم اٹھی بیلنس ڈیٹا ہے دوستو وہ یہاں پر ہم اٹھائیں گے تو یہاں پر دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیل کیلئے ایکول ٹو سم ایف انٹو رینج دوستو ہم سے مانگ رہے ہیں اس کو دوستو ہم نے اٹھانا ہے کاما کرائٹیریا ہم سے مانگ رہے ہیں پرافٹ ان لاس میں جائے اور اس کو سلیک کر دے کاما اب دوستو ہم سے سم رینج مانگ رہے ہیں تو ٹرائل بیلنس میں جائے اور یہاں پر جو بیلنس کا کالم ہمارا اس کو اوپر سے سلیک کر دی بریکٹ کلوز اور انٹر کر دی تو ہمارے پاس دوستو یہاں پر سیل ڈیٹا آ گیا چونکہ دوستو سیل ریٹرن ہے نہیں اس کو دوستو آپ ڈریک بھی کر سکتے کمیشن تک ہی سب سے پہلے دوستو ہم نے اس سی سی کو سلیک کر کے اور اس جی جی کو سلیک کر دی اور اے فور کے ساتھ فکس کر دی اور انٹر کر دی ڈبل سلیک کریں تو دوستو پرچیز کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا اب دوستو یہاں پر ایکسپینسز کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے یہاں پر دوستو ٹوڈل سیل ایکول ٹوڈل سیل انٹر کر دی یہی فارمیٹ دوستو یہاں پہ بھی دے دی ٹوڈل ایکسپینس یہاں پر دوستو گراس پرافیٹ equal to true net cell minus net purchase enter کر دیں اور یہاں دوستو expense کیلئے دوبارہ ہم فارمولہ اپلائی کرتے ہیں equal to sum if into range ہم سے مانگ رہے ہیں تو trial balance میں جائے اور اس کالم کو دوستو select کر دیں particular والا ہے چونکہ دوستو اس سائٹ پہ کاما یہاں پر دوستو ہم سے criteria مانگ رہے ہیں تو profit last میں جائے اور اس کو select کر دیں کاما اس کے بعد دوستو ہم سے sum range مانگ رہے ہیں تو بارہ trial balance مانگ رہے ہیں اور balance کو select کر دیں ریکٹ کلوز اور enter کر دیں تو ہمارے پاس دوستو staff سیل رہا گی double click کر دیں یا drag کرتے جائے income tax دوستو ہمارے پاس نہیں آئے یہاں پر check کر لیتے ہیں control c یہاں پر دیکھ لیتے ہیں control v یہاں پر دوسرا data دوستو انہیں اٹھا ہے یہاں check کر لیتے ہیں یہاں دوستو ہم نے غلط لکھا ہے اس کو select کر دیں اور control x یہاں پر control v اب دوستو ہمارے result سائی آئے گا آپ دیکھ رہے دوستو یہاں پر total expenses alt equal to یہاں سے یہاں تک یہاں پر دوستو کمیشن کے لیے کمیشن یہاں پر ہے یہ ہے دوستو تو کمیشن کے لیے دوبارہ کر لیتے ہیں equal to sum if into range میں دوستو ہم سے مانگ رہے ہیں یہاں پر اس کالم کو select کر دیں کاما profit and last میں جائے اور اس کمیشن کو select کر دیں کاما sum range مانگ رہے ہیں تو profit trial balance میں جائے اور balance کو select کر دیں break or close اور enter کر دیں تو یہاں پر دوستو equal to یہ enter کر دیں net income کے لیے دوستو grass profit minus total expenses اس میں دوستو ایٹ کریں گے پلس کریں گے کمیشن ارنڈ break or close اور enter کر دیں ہمارے پاس دوستو ستاسٹھ لاکھ دس ہزار پانسو پانچ ہمارے پاس grass profit ہے اس سے دوستو منس کیا ہے ہم نے یہاں پر دیکھ لیتے equal to grass profit ہمارا یہ ہے یہاں پر دوستو کمیشن اس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں equal to commission alt equal to enter تو ہمارے پاس دوستو یہ grass profit ہے یہاں پر دوستو equal to total expenses انٹر کر دیں net profit equal to grass profit minus expenses انٹر کر دیں seven sixty one سات لاکھ ساٹھ آزار ایک سو پانچ دوستو ہمارے پاس net income آیا یا net profit آیا تو یہ دوستو آپ کا financial statement american approach میں financial statement دوستو جگہ گئے تھے اور british میں profit and loss یہ جو farmitry یہ دوستو american انہی financial statement کا farmitry اب دوستو اس سے ہم نکالیں گے اس سے trial balance سے balance sheet نکالیں گے یہاں پر تو دوستو اب یہاں پر ہم balance sheet کے لیے formula apply کرتے ہیں کیا formula sum if function equal to equal to sum if into ہم سے دوستو range مانگ رہے ہیں تو range میں دوستو trial balance میں جائے اور اس b column کو select کر دیں کاما اس کو f4 کے ساتھ fix بھی کر دیں کاما ہم سے دوستو criteria range criteria مانگ رہے ہیں تو criteria میں اس کو select کر دیں کاما پھر دوستو ہم سے sum range مانگ رہے ہیں تو trial balance میں جائے اور اس balance والے amount کو select کر دیں f4 کے ساتھ fix اور break or close enter کر دیں تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس balance آ گیا یہاں چیک کر لیتے کہ سارا trial balance کا سارا data یہاں پر آیا ہوئے کے نہیں اب دوستو simply آپ اس کو drag کر دیں تو یہاں پر آ گیا اسی formula کو دوستو ہم یہاں سے copy کر کے control c escape یہاں پر equal to control v enter کر دیں unmerge کر دیں اور trade کیا تو ہمارے پاس دوستو سارا data آ گیا security کی جگہ یہاں پر کچھ اور آیا ہے یہاں پر دوبارہ دوست apply کرتے ہیں equal to sum if into range ہم سے مانگ رہے ہیں دوستو تو trial balance میں جائے اور اس b column کو select کر دیں f4 کے ساتھ fix comma range ہم سے مانگ رہے ہیں تو دوستو اسی balance sheet میں جائے اور اس کو select کر دیں comma sum range ہم سے مانگ رہے ہیں تو trial balance میں جائے اور اس amount والی یا بلکہ اس debit والی سائٹ کو select کر دیں چونکہ ac t اور f4 کے ساتھ fix break close enter یہاں دوستو بھی چیک کر لیتے اب دوستو سہی ہے security سہی آئی اب دوستو چونکہ ہمارے پاس scanner اور telephone set نہیں چیک کر لیں scanner اور telephone set کے greater نہیں ہے یہاں پر لائی ability کے لیے bold اور یہاں set پہ لے آئی equal to sum if into range سے مانگ رہا ہے تو trial balance میں جائے اور اسی کو select کر دی f4 کے ساتھ fix کاما balance sheet میں جائے اور اس کو select کر دی کاما sum range سے مانگ رہا ہے تو trial balance میں جائے اور credit set کو select کر دی break f4 کے ساتھ fix break and close enter کر دی اور یہاں سے double click کر دی تو یہاں پر دوستو آگیا ہمارا data کتنا difference ہے دوستو 233 یہاں پر profit ہمارا نہیں آیا ہے اس کے لئے ہم profit in last سے اٹھائیں گی equal to profit in last میں جائے اور اس کا total net profit enter کر دی تو دوستو یہاں پر بڑا difference آرہا ہے ابھی آپ چیک کر دی alt equal to یہاں تک ہے اب اس کو اوپر تک لے جائے اور enter کر دی اور یہاں پر alt equal to enter کر دی تو capital دوستو یہ ہیں اور profit دوستو یہ ہیں ویہیکل یہ ہیں دوستو اور capital tax 30% یہ income tax payable یہاں پر نہیں آرہا شاید نہیں ہے وہاں پر computer scanner اور یہ تو چونکہ دوستو security ہم نے double ڈالی یہاں پر چیالیس لاکھ اور یہاں بھی دوستو ہے یہاں دیکھیں دوستو refundable security چیالیس لاکھ تو دوستو اسی کو نام کم کابی کر کی control c یہاں پر لے آئی ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ لکھتے ہیں control v enter کر دیں اور یہاں پر اس کو جو آخر میں ہم نے لکھا ہے اس کو ختم کر لیتے چونکہ یہاں بھی difference آ رہا ہے اس کو ختم کر لیتے delete کر دیں تو ہمارا یہاں پر difference دوستو بھی چیک کر لیتے تو دوستو ہمارا balance اس وجہ سے equal نہیں آرہا تھا کہ یہاں پر profit and last میں یہ جو دوسری سے kpk sell tax payable سارے income tax payable یہاں پر آرہ تھا اور یہاں پر دوستو income tax یہاں رہا تھا kpk sell tax یہ دوستو liability تھی یہاں پر آپ دیکھیں kpk sell tax control f kpk آپ دیکھ رہے دوستو liability ہم نے وام ایک سارے دوسرے income tax payable 2-3 40 یہاں پر دونوں دوستو ہمارا اس میں آرہا تھا اس کی check بہت ضرور ہے اس کو check کر لیا کر دیکھ دونوں آرہ تھا اس وجہ سے یہاں پر دوستو ہمارا balance sheet کا difference آرہ تھا اور یہاں پر already liability انہیں ڈالی ہے جس کے وجہ سے دوستو ہمارا profit کم آرہ تھا یہاں پر آپ دیکھ رہے دوستو ہمارا profit جو صرف 15 25 80 جب اس کو میں ختم کیا یہاں سے profit النا سے چونکہ دونوں دوستو liability ہیں تو expense میں نہیں ڈال سکتے دونوں کو میں ختم کیا یہاں اور liability side ایک ہو گیا 18 695 34 18 695 34 دنیا ایک آئے رہی امید دوستو دیکچر کی سمجھ آئے اگر آج کی سمجھ آئیے تو ہمارے چینل لرننگ سنٹر کو سبسکرائب کرنا مت بولی ساتھ گن ٹوالی بٹن دبائی لائک کر اور کمنٹ زور پش کر تینک کی سو مچ